بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کے اس ویڈیو لیکچن میں ہم لوگ سنگل انٹری سسٹم کی فرسٹ پرابلم کو سولف کریں گے یہ آپ کے سامنے فرسٹ پرابلم کا سناپشوٹ اویلیبل ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ار ٹریڈر کیپس اس بکس بائی دا سنگل انٹری میٹھرڈز کلیرلی کوشن کے اندر مینشن ہے کہ آپ نے سنگل انٹری سسٹم یہ جو آپ کا ٹریڈر ہے اس کے بزنس کا ریکارڈ سنگل انٹری سسٹم پر بیس کرتا ہے اس پوزیشن آن 31 دیسمبر 2015 وہ اس فورس یہ جو نیچے پیرا گراف میں ڈیٹا دیا گیا ہے یہ اکتی دیسمبر 2015 کا ڈیٹا ہے اس میں کیشن ہینڈ ہمارا ایسٹ ہے سٹاک ہمارا ایسٹ ہے ڈیٹرز ایسٹ ہے مشنیری ایسٹ ہے تو کاؤنٹ کریں کیشن ہینڈ کیشنڈ بینک ایک ہو گیا سٹاک دو ڈیٹرز تین مشنیری چار چار آپ کے ایسٹ ہیں اور کیشنڈ پانچویں آپ کی لیابیلیٹی ہے اس کے علاوہ اس پوزیشن آن 31 دیسمبر 2016 وہ اس فالوز تو اگلے سال کے انڈ پر اس کی پوزیشن کیا ہے کیشنڈ بینک روپیس 4,000 سٹاک 25,000 ڈیٹرز 45,000 مشنیری 45,000 اور کریٹرز روپیس 25,000 چار آپ کے وہی چار آپ کی ایسٹس ہیں بس اماؤنٹس چینج ہیں ایک آپ کی لیابیلیٹی ہے تو اس نے آپ کو ٹوئیئرز کا ڈیٹرز دے دیا دیورنگ دیئرز دیورنگ دیئرز دیورنگ دیئرز انٹردیوز روپیس 10,000 اس فردر کیپیٹل ان بیزنس اور بدرو روپیس 300 پر منت تو دیورنگ دیئر سال کے دران بیزنس کے مالک نے دس ہزار بیزنس میں ایس ای فرش کیپیٹل انٹردیوز کروایا اور تین سو روپیہ پر منت بیزنس سے نکلوا لیا یہ ہمارے کوئیسن کا ڈیٹا تھا جو اوپر ڈیٹا دیا گیا ہے اس سے آپ نے بزنس کا پروفیٹ اور لوس کلکولیڈ کرنا ہے اکتیس دسمبر دوہزار سولہ اچھا یاد رہے کہ جب ہی آپ نے سنگل انٹری سسٹم کے کوئیسن کو سول کرنا ہے اچھا اب میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ پہلے کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں اپنے انٹروڈکٹری لیکچر میں کہ جب بھی آپ نے سنگل انٹری سسٹم کے بنے ہوئے ریکارڈ سے بزنس کا پروفیٹ اور لوس کلکولیڈ کرنا ہے تو آپ نے کوئیسن کے اندر اوپننگ کیپٹل یعنی سال کے شروع والا کیپٹل اور انڈنگ کیپٹل یعنی سال کے انڈ والا کیپٹل دونوں کو کوئیسن کے اندر دھونڈنا ہے اسے آپ نے سرچ کرنا ہے لوکیڈ کرنا ہے کیونکہ اوپننگ کیپٹل اور انڈنگ کیپٹل دونوں کے دونوں کے بغیر یا کسی ایک بغیر آپ کے کوئیسن کا سلوشن ممکن نہیں ہے اب یا تو اس طرح ہوگا کہ وہ جو آپ کا آپ کا پیپر سیٹر ہے یا جس نے آپ کا ٹیسٹ بنایا ہے تو جو آپ کا پیپر ہوگا یا ٹیسٹ ہوگا تو اس کوئیسن کے اندر یا تو دونوں کیپٹل آپ کو پروائیڈ کر دے گا یا وہ آپ کو ایک کیپٹل پروائیڈ کرے گا یا دونوں کیپٹل پروائیڈ نہیں کرے گا تو دونوں کیپٹل پروائیڈ نہیں کرے گا تو آپ نے دونوں کیلکولیٹ کرنے ہیں اگر کوئی ایک کیپٹل آپ کو پروائیڈ کرے گا وہ دوسرا پروائیڈ نہیں کرے گا تو وہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اگر دونوں کیپٹل کوئیسن کے اندر اویلیبل ہیں تو اب آپ نے کیپٹل کیلکولیٹ نہیں کرنا کیونکہ وہ question کے اندر available ہیں تو capital کا question کے اندر موجود ہونا ضروری ہے تو یا وہ آپ کو provide کر دے گا یا آپ نے خود calculate کرنے ہے ہمارے اس question کے اندر ہم نے سارا سوال پڑھ لیا کہیں بھی آپ کو نہ تو opening capital ملا نہ آپ کو ending capital ملا ہے سو یہاں پہ آپ کو calculate کرنے پڑیں گے دونوں capital اب capital کیسے calculate کرتے ہیں یہ ہمارے پاس دو یہاں پہ statements ہیں statement of affair یہ دونوں capital calculate کرنے کے لئے ہیں اگر آپ نے opening capital calculate کرنا ہے تو آپ بنائیں گے opening statement of affair اور اگر آپ نے ending capital calculate کرنا ہے تو آپ کو ending statement بنانی پڑے گی ہمارے question کے اندر اس نے دو طریقے آپ کو بتائی ہیں یہاں سے ہم copy کر لیتے ہیں ایک یہ والی طریق ہے ہمارے پاس اور ایک ہمارے پاس یہ والی طریق ہے یہ دو ڈیفرنٹ تاریخیں ہمارے پاس ہیں اگر آپ ان دونوں تاریخوں کو چیک کریں گے تو دونوں میں بارہ مہینے کا gap ہے statement کے یہ سال کا data ہے جو data اس نے آپ کو دیا دوسری بات count کرنے میں جو number پہلے آتا ہے جو digit پہلے آتا ہے وہ opening کے حال آتا ہے اس کو میں ذرا unmerge کر لیتا ہوں چلیں اور ان کا جو border ہے اس کو remove کر لیتا ہوں تاکہ sorry 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 ایسے نہیں اس نے یہاں سے remove ہونا ہے ہمارے border نے چلیں یہ اس نے آپ کو دو capital دی ہیں اب count کرنے میں جو سا digit پہلے آتا ہے وہ opening date کہہ راتی ہے یہ opening date ہے یہ ہمارے پاس closing date ہے تو opening date پہ جو ہوگا وہ opening capital کہہ لائے گا اور ending date پہ جو capital لائے گا تو جو opening date کا data him opening data ہے ending date و لا the sure ending data تو ہم یہاں پہ record کریں گے opening data اس تاریخ والا data ہمیں یہاں سے opening capital ملا جائے گا ہم یہاں پہ record کریں گے 81 دِسیمبر 2016 کا ڈیٹا ہمیں یہاں سے ending capital مل جائے گا یہ تمام ڈیٹا آپ کے اس question کے اندر دیا ہوا ہے یہ ہمارا question ہے ہم یہاں سے ڈیٹا لیتے ہیں اور question کو solve کرنا start کرتے ہیں اب یہ دیکھیں درہا ہم سب سے پہلے یہاں بھی opening capital find out کریں گے یہ لکھا ہے position on 31st December 2015 was as follows جو پندرہ کا ڈیٹا ہے یہ ہمارا opening ڈیٹا ہے یہاں ریکارڈ کریں گے اس تاریخ کا جو ڈیٹا ہے یہاں ریکارڈ کر لیتے ہیں cash at bank ہے جس کی amount ہمارے پاس ہے 3000 اس کے بعد stock وہ بھی ہمارے پاس 20,000 debtors کی amount ہمارے پاس ہے 30,000 machinery کی amount ہے ہمارے پاس 50,000 اور ایک ہماری liability ہے century creditors جس کی amount ہمارے پاس 23,000 ہے چار آپ کی assets سے یہ والے ایک آپ کی liability تھی یہاں پہ closing line لگا کر ہم اپنا جو opening capital ہے وہ calculate کر لیں گے یہاں جا کے اب وہی بات ہے کہ آپ نے دونوں سیڈوں کو total کرنا ہے جس سیڈ کا total زیادہ ہے وہ record آپ نے کرنا ہے دونوں سیڈوں پہ asset کا total ہے ایک لاکھ تین ہزار 1,03,000 اور liability کا total 23,000 ہے 20 سیڈ کا total زیادہ ہے وہ record کریں گے دونوں سیڈوں پہ تو ہمارے پاس asset کا total زیادہ ہے اس کو ہم جا کے liability side پر بھی record کر لیں گے اب آپ نے capital کیسے calculate کرنا ہے capital sorry in bracket balancing figure اس کو ہم ایسے left align کر لیتے ہیں چلیں اب capital آپ نے کیسے find out کرنا ہے آپ نے total asset میں سے total liability minus کر دینا ہے تو یہاں سے آپ کو اپنا opening capital مل چاہے گا اس ہم statement سے ending capital find out کریں گے 31st December 2016 کے جو ہمارے assets ہیں اور liability ہم یہاں record کریں گے وہ یہاں بھی given ہے یہ مار پاس his position on 31st December 2016 was as follows جو نیچے data دیا گیا ہے یہ مارا ending سارے ending assets ending liabilities ہیں ہم ان کو record کر کے ending capital find out کر لیں گے نام سارے وہی ہیں نام میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں تاکہ کام ذرا جلدی مارا ہو جائے گا اچھا ہمارا cashed bank کتنا ہے وہ ہے 4000 اس کے بعد stock مارا 25000 اس کے بعد data's 45000 machinery بھی 45000 جو ہمارے creditors ہیں نام یہاں سے copy کر کے یہاں لکھ لیتے ہیں creditors کی amount ہے وہ بھی مربس 25000 ہے ہم نے اب اس کا total کرنا ہے یہاں سے copy کر کے ہم یہاں لکھتے ہیں اور یہاں بھی copy کر لیتے ہیں اچھا ہے یہ جو آپ کے assets ہیں ان کا ہم یہاں پہ دوبارہ کرتے ہیں total formula نے تو اس کو automatic total کر دیا ہم دوبارہ کر لیتے ہیں اب آپ نے asset کا total کرنا ہے تو یہاں پہ asset کا total آگیا ہمارے پاس 1,19,000 liability کا total مربس 25 آئے گا تو جس side کا total زیادہ ہوتا ہے ہم اس کو دونوں sideوں پہ record کر لیتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ record کر لیا اب آپ نے capital calculate کرنا ہے now یہاں سے میں copy کر لیتا ہوں time saving کے لیے capital کیسے find out کرتے ہیں total assets میں سے آپ نے total liabilities minus کر دی نہیں ہے یہ آگیا 94,000 ہمارا ending capital اب آپ کے question میں اس statement کے ذریعے opening capital بھی آگیا اور اس statement کے ending capital بھی آگیا ہے تو ہم اب یہ جو زافی جو area ہے جو line لگ گئی ہیں اس کو یہاں سے remove کر لیتے ہیں تو یہ ہماری دو بنیا statements اب ہم یہاں جائیں گے ہم یہاں کا profit calculate کریں گے تو سب سے ہم پہلے record کیا کرتے ہیں capital add the end of year وہ مارے پاس 94,000 ہم اس میں آپ کو idea ہے کہ drawings add کرتے ہیں یہ ہم بعد class میں discuss کر چکے ہیں کہ ہم نے درائنگ کو add کرنا ہوتا ہے drawings جو آپ کی ہیں اگر آپ question کو دھیان سے پڑھیں تو 300 پر month drawing ہے اور ایک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں تو یہ ہماری بنے گی total 3600 drawings تو یہاں پہ ہم اس کے لئے ایک line لگاتے ہیں total کرنے کے لئے یاد رہے کہ آپ نے drawing add کرنی ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ interest on drawing اور اس کے بعد capital losses ہمارے پاس صرف drawings available ہیں ہم نے یہاں drawings کو لکھ دیا add کریں گے اس ending capital میں drawings کو یہاں پہ ایک آنسر آجائے گا اب یہاں پہ less کرنے کی باری ہے ہم یہاں پہ less کریں جو کہ ہمارے پاس ہے دس ہزار یہاں پہ ہم ایک لائن لگاتے ہیں یہاں پہ اس کو فل جو لائن ہے calculation کے لئے تو یہاں پہ آئے گا ہمارے پاس 10,000 اب آپ نے اس رمین جو ہے وہ capital میں سے fresh capital منس کر دینا ہے یہاں آپ کا آئے گا جس کو ہم adjusted capital at the end بھی کہتے ہیں آپ simply لکھ دیں ending adjusted capital تب بھی ٹھیک ہے تو last پہ یہاں پہ less کر دیا کرتے ہیں capital at the start of year تو ہمارا opening capital جو ہے وہ question کے اندر 80,000 جو یہاں پہ ہم نے calculate کیا یہاں پہ لکھا 80,000 اب یہاں پہ closing line لگائیں گے capital کو calculate کرنے کے لیے تو آپ نے ایڈیسٹڈ capital میں سے opening capital کو minus کرنا ہے تو یہاں پہ آپ آج آج آجائے آجائے گا یہ extra line یہاں سے remove کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے net profit made by business during the year تو یہ ہمارے question پہلے question کا solution ہے یہ یہ ہم نے یہاں پہ اس statement کے ذری profit اور loss calculate کیا ہے اور اس statement سے ہم نے opening capital find root کیا یہاں سے ہم نے ending capital find root کیا ہے اس طرح سے یہ ہمارا ending capital ہے یہاں اس statement کے رئی ہم یہاں سے یہاں پہ calculate کیا ہے تو میں بسے امید کرتا ہوں کہ اس question کا یہ جو ہمارا question ہے اس کا solution آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اور اگر پھر بھی بات نہ سمجھ آئی ہو کوئی point رہ گیا ہو کوئی ٹیکنیکل کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ comment section میں comment بھی کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ as soon as possible آپ کس comment کا reply کروں گا اور اس کے علاوہ آپ class میں بھی مجھے موسیقی result کر سکتے ہیں تو آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ